جلگو روزنما ایناڑو کے جیرمن رامو جیراو چل بسے آج آخری رسومات دی جائیں گی انجام ایناڑو گروپ کے جیرمن رامو جیراو 88 سال کے عمر میں چل بسے تلنگان حکومت نے سرکاری احضادات کے ساتھ آخری رسوم انجام دینے کا اعلان کیا اردو قومی چینل شروع کرنے کا رامو جیراو کو احضاد حاصل رہا چدر جمہوریہ وزیراعظم تنیا گاندھی راہل گاندھی وزیرالہ ریویت رڈی این چندرابا بناڑو نیوز ایڈیٹر سیاست جناب آمیل خان صاحب کے علاوہ مختلف سیاسی خائدین فلمی شخصیات سنتکاروں اور صاحبیوں نے آن جیہانی کو بھرپور خیراج اقیدت پیش کیا شادی سنکار پر ایک جنونی عاشق نے دندھار سریام اپنی معاشقہ کو تلوار سے دیواناوار حملہ کرتے ہوئے خطل کر دیا اس کے بعد خود کو زخمی کر لیتے ہوئے خودکوشی کی کوشش کی یہ دل لیرانے والا واقعہ پنجاب کے محالی میں ہفتے کو آیا پیش ہفتے کی صبح دفتر جا رہی ایک لڑکی کو محالی کے فیز پانچ علاقے سریام چڑک پر بھاگا بھاگا کر تلوار کے بار سے قتل کر دیا گیا متوفیق شناخ تکتی سالہ بلجندر قور کے طور پر کی گئی ہے جو کہ فیز پانچ علاقے میں کال سنٹر میں کام کرتی تھی موڑی شاہ اسملی کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلم خاتون صوفیہ فردوس منتخب ہوئی صوفیہ فردوس نے کانگریس پارٹی کی جانب سے کٹک اسملی سے کامیابی حاصل کی صوفیہ فردوس نے بی جے پی کو مدبار پوراں چندر مہا پاترہ کے خلاف آٹھ ہزار ایک ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی صوفیہ فردوس کی عمر بتی سال ہے ان کے والد محمد مقیم کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ہے کچھ عرصہ پہلے تک محمد مقیم کھٹک سے کانگریس ایمیلے کے طور پر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف بدنوانی کے عظامات آئید ہونے پر انہیں اسملی کے لیے ناہل قرار دیا گیا جس کے بعد کانگریس پارٹی نے والد کی جگہ بیٹی صوفیہ کو ٹکٹ دیا ہے ای ای سی سی جنرل سیکریٹری انچارچ زلنگانہ دیپا داس منچی نامپلی عدالت میں پیش ہوئی انہوں نے بی جے پی کے لیڈر این وی ایس ایس پرباہ کر کے خلاف حتک عزت کا مقدمہ دائر کیا بی جے پی خائد نے لوگ سبا انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں دیپا داس منشی پل عزامات آئر کیے تھے کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ سی ایچ کرن کمار ریڈی، رگویر ریڈی، انلن کمار یادف کے علاوہ دیپا داس منشی نے پرباہ کر کے خلاف لیگمبادار پولیسیشن میں مقدمہ درس کیا تھا اور اس معاملے کی سماعت ہفتے کو مقرر تھی بتا جاتا ہے کہ عدالت نے آئندہ تاریخ کے لیے سماعت کو ملتبی کر دیا موسیقی